اسلام علیکم انسٹورنٹس یہ نائنس چپٹر کا لیکچر 3 ہے اور پریویسلی ہم نے یہ چیز سٹیڈی کی تھی کہ انٹرپیننس آف لائٹ کے لیے 3 کنڈیشنز ضروری ہیں جن میں سے ایک لائٹ کی مونوکرومنس چاہیے ہوتی ہے یعنی لائٹ کو مونوکرومیٹک ہونا چاہیے سنگل کلرڈ لائٹ ہونا چاہیے دوسری بات کہ جو دو سورسز ہیں ان کا ڈسٹنس ویو لیند آف لائٹ جو آپ یوز کریں اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور تیسری یہ بات تھی کہ دونوں سورسز سے جو لائٹ آ رہی ہیں اس میں کوہینس بھی ہونی چاہیے یعنی کہ لائٹ کی فرکوینسی اور ویولیند سیم ہونی چاہیے تو نارملی دو ایک ہی ویولیند کے بلب حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا دو ایک ہی ویولیند کی لائٹس حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا اس لئے کہ جب آپ کروکس ٹیوب میں یا کسی ٹیس ٹیوب میں ہائیڈروجن گیس بھرتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ ٹھیک اگزیٹلی اتنے ایٹمز آف ہائیڈروجن ایک ٹیوب میں بھر ہیں جتنے کے دوسری میں ہیں بظاہر ہماری نیکڈ آئی سے ہمیں وہ سیم کلر کی لائٹ لگتی ہے لیکن اس میں کونٹیٹی آف گیس کی وجہ سے یا کرنٹ کی فلکچویشن کی وجہ سے یا وولٹیج کی کمی زیادتی کی وجہ سے کلر آف لائٹ میں ڈیفرینس ہو سکتا ہے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے تھامس ینگ نے ایک ایکسپیرمنٹ پرو فرم کیا تھا جسے ینگز ڈبل سلٹ ایکسپیرمنٹ کہتے ہیں سلٹ کہتے ہیں جھرری کو سلٹ سلٹ کا ایک مطلب آپ سراخ سمجھ لیں یا جھرری دروازے جو ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہے نا جہاں کبزہ لگا ہوتا ہے جہاں سے دروازہ گھومتا ہے وہاں سے تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے اس گیپ کو جھرری کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اس ایکسپیرمنٹ کا نام ینگز ڈبل سلٹ ایکسپیرمنٹ رکھا گیا یہ یقیناً ہائی جن کے بہت ماننے والے ہوں گے انہوں نے اپنے ایکسپیرمنٹ سے پروف کیا تھا کہ لائٹ میں انٹر فیرنس ہوتا ہے اچھا کیا کیا انہوں نے انہوں نے یہ کیا کہ پہلی بات تو یہ کہ ایک ہول ادھر بنایا ایک ہول ادھر بنایا ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ کتنا تھا یعنی یہ جو فاصلہ ان کے درمیان یہ تھا پوائنٹ زیرو 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 ون میٹر ایک دو تین چار پانچ چھے یعنی ٹین کی پاور مائنس سیون میٹر کا یہ فاصلہ تھا تاکہ لائٹ کا انٹر فیرنس ہو جائے یہ فاصلہ اتنا کم ہے کہ تقریباً ویو لیند آف لائٹ کے ایکول ہو سکتے ہیں اچھا اب دوسری بات کہ ایک جیسی یعنی مونو کرومیٹک لائٹ تو مل جاتی ہے کوہرنس آف لائٹ حاصل کرنے کا بڑا مشکل تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ ایسے کیا کہ ایک بلب یہاں لگا دیا اب میں اس کو بلب کہہ رہا ہوں ہائیڈروجن اس میں گیس بڑھ دی اس طرح اس سے جو کرنٹ دینے پہ جو اس میں سے لائٹ نکلے گی وہ پھر یہ سنگل کلر کی ہوگی اب انہوں نے کیا کیا اس کے آگے یہاں ایک ہول اور ایک ہول یہاں کر دیا اب یہ جو لائٹ ہیں جو اس بلب میں سے نکلے گی وہ اس ہول میں سے بھی جائے گی اور اس ہول میں سے جائے گی ایک ری آف لائٹ یہاں گئی ایک ری آف لائٹ یہاں گئی اب یہ ایک ہی بلب سے نکلنے والی دو ریز کو انہوں نے ایک جگہ پہ جا کے کمبائن کروا دیا یعنی کہ انٹر فائرنس کروا دیا اچھا اب کیونکہ یہ ایک ہی سورس میں سے آ رہی ہے اور ہائیڈروجن لائٹ آپ یوز کر رہے ہیں تو مونوکرومیٹک تو یہ ہے یعنی اس کا کلر سیم ہے ایک بات دوسری بات کوہرنس اس میں ہے یا نہیں ہے یعنی جو فریکوینسی اس لائٹ کی ہوگی وہی فریکوینسی اس لائٹ کی ہوگی ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا ہوگا کیونکہ یہ ایک ہی سورس میں سے حاصل ہو رہی ہے ٹھیک ہے ایک ہی سورس کو ڈیوائیڈ کیا ہے دو ریس میں دو سورس میں کلیر تو کوہرنس آف لائٹ بھی ہمیں مل گئی تیسری بات کہ جو سورسز ہیں یعنی ایک یہ جو ہول ہیں اس کا فاصلہ اور دوسرے ہول کے درمیان کا فاصلہ جو لائٹ کی ویولیند ہے اس کے تقریباً ایکول ہونا چاہیے تو یہ فاصلہ انہوں نے اتنا کم رکھا تھا کہ یہ تقریباً ویولیند کے ایکول تھا تو یہ ایکسپیرمنٹ انہوں نے پرفارم کیا اس سے انہوں نے جب یہاں اسکرین پہ پیٹرن لیا تو اس پیٹرن پہ کئی روشندھاری کئی تاریخ داری کئی روشندھاری کئی تاریخ داری نظر آئی یعنی کہ کہیں لائٹ کی انٹینسٹی زیادہ تھی کئی کم تھی کئی زیادہ تھی کئی کم تھی اس سے انہوں نے یہ بات پروو ہوئی کہ جہاں لائٹ کی انٹینسٹی یعنی شدت زیادہ ہے وہاں پہ کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہو رہا ہے اور جہاں لائٹ کی شدت کم ہے وہاں ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہو رہا ہے تو پروو ہو گیا کہ لائٹ میں انٹرفیرنس ہوتا ہے اور جب یہ لائٹ میں انٹرفیرنس پروو ہو گیا تو اس کا ایک مطلب ہمیں پتا چل گیا کہ لائٹ ویو نیچرڈ ہیں اچھا یہ تو ایکسپیرمنٹ تھا ایکسپیرمنٹ کے پیچھے جو objective تھا وہ یہ تھا کہ proof کیا رہا ہے کہ light wave nature ہے particle nature نہیں ہے تو اور دوسری بات کہ انہوں نے جو experiment کیا تھا اس میں پھر بعد میں mathematical analysis کیا گیا mathematical analysis سے مراج یہ ہے کہ یہ پتہ چلانا کہ یہ جو دھاری ہے یہ جو pattern ہے یہ جو fringe ہے یہ اس کی position کیا ہے position کا مطلب یہاں سے لے گئی یہاں تھا کہ اس کا فاصلہ کتنا ہوگا یعنی تاریخ دھاری کتنی دور ہوگی روشندھاری کتنی دور ہوگی پھر تاریخ دھاری کتنی دور ہوگی روشندھاری کتنی ہوگی ان دونوں دھاریوں کی چوڑائیاں کتنی ہوگی تو یہ question تھے جو کہ سائنٹس کے ذہن میں تھے اس کے لیے انہوں نے mathematical analysis بھی کیا تو ہمیں جو کرنا ہے سب سے پہلی بات کہ ہمیں young's double slit experiment میں روشن اور تاریخ دھاریاں یعنی dark and bright fringes کی position کے لیے فارمولا drive کرنا ہے basically ہم یہ experiment perform نہیں کرنا ہے یہ تو پروو ہو گیا ہے یہ تو پروو ہو گیا کہ light wave natured ہے اور اس میں constructive اور destructive interference ہوتی ہے تو اب ذرا دیکھتے ہیں کہ جو operators انہوں نے use کیا تھا اس میں اس کی جو diagram ہے ذرا clear diagram میں نے board پہ بنائی تھی میں وہ آپ کو دکھا دوں پھر اس کے بعد ہمیں اس کا analysis start کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ دیکھیں دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ یہ light source انہوں نے رکھا ہوا یہاں ٹھیک ہے یہ light source ہے یہ پہلی slit یہ دوسرا slit یہ دوسرا slit ایک ray of light یہاں سے گئی ہے یہ board کی اوپر ٹھیک ہے point P تک ایک ray of light یہاں سے گئی ہے یہ بھی اسی جگہ پہ اب یہ دونوں rays combine ہو گئی ہیں تو اس جگہ پہ interference ہو جائے گا یہ constructive بھی ہو سکتا ہے اور destructive interference بھی ہو سکتا ہے ایک source سے لے کے دوسرے source کا distance کتنا ہے ڈی اسے ڈی سے ظاہر کیا ہے دونوں کے درمیان اسے کہتے ہیں separation between the sources یعنی ایک source سے لے کے دوسری source تک کا فاصلہ اچھا اور ادھر آجیں یہ یہ جو ہے یہ تو position of fringe ہے جہاں پہ یہ دونوں interference کریں گے وہاں پہ dark یا bright fringe بنے گا دھاری بنے گی پوری اور اس کی position یہ y سے ظاہر کرتے ہیں کہ یعنی center point سے یہ کتنا اوپر بنے گا اچھا دوسری بات یہ جو source ہے جس جگہ پر یہاں سے لے کے یہ جو screen لگی ہوئی ہے یہ screen blue color سے میں نے show کی ہے یہاں تک کا یہ جو distance ہے یہ distance ہے l meter یعنی l سے ظاہر کی ہے اچھا اب ذرا یہاں سے ایک دیکھیں یہ یہ آپ کی ایک diagram ہے اچھا اب اس میں ایک ray ہے اوپر والی اور ایک ray ہے نیچے والی تو اس کا نام میں رکھتا ہوں r1 اور اس کا نام میں رکھتا ہوں r2 ان میں سے ایک بڑی ہے اور ایک چھوٹی ہے بتائیں کون سی بڑی ہے نیچے والی بڑی ہے اب بتائیں کتنی بڑی ہے تو کتنی بڑی بتانے کے لیے یہاں سے ایک perpendicular draw کیا جاتا ہے یہ 90 ڈگری پر اچھا یہ perpendicular draw کرتے ہیں یہ پھر angle آجاتا ہے theta theta کے سامنے والی side کو کہتے ہیں perpendicular اور یہ والی side 90 کے سامنے والی side کو کہتے ہیں hypothesis ٹھیک ہے اچھا اب اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور اب میں جا رہا ہوں واپس table کی طرف وہاں پہ ہم یہ diagram بناتے ہیں پھر اسے discuss کر لیتے ہیں اس کا theoretical analysis کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہماری یہ direction کمپیٹ ہو جائے گی آئے ذرا آئے ذرا اچھا اب یہ دیکھیں یہ دونوں sources یعنی یہ bulb میں نے جلایا ٹھیک ہے اور اس bulb کے سامنے s1 اور s2 کیا ہیں یہ slits ہیں اچھا اب ایک ray of light یہاں سے جائے گی ادھر اور یہ screen پہ کسی جگہ پہ جا کے میٹ کرے گی تو میں فرض کرتا ہوں کہ یہ آگئی یہاں ٹھیک اچھا یہ دوسری ray of light ہے یہ آ رہی ہے یہاں سے اور یہ اسی جگہ کا پہ جا کس سے ملے گی یہ یہاں اچھے گی یہ دیکھیں تو ray one اور ray two clear اچھا اب یہ یہ جو distance ہے اس کا نام ہم نے d رکھا ہوا ہے اس point کا نام p رکھا ہوا ہے اور یہ point ہے o o سے پی تک کا distance ہے y اس کا نام ہم نے ray one رکھا ہوا ہے اس کا نام ہم نے ray two رکھا ہے یہاں سے لیکن یہاں تک کا یہ distance ہے l اور یہ بتانے کے لیے کہ ان دونوں میں سے یہ ray ray کتنی بڑی ہے تو یہ بھائی اتنی بڑی ہے یہاں سے لیکن یہاں تک یہ اتنی بڑی ہے r two r one سے اتنی زیادہ بڑی ہے جب بھی دو rays میں ہمیں length کا یا path difference نکالنا ہوگا ہمیں ایک چھوٹی ray سے بڑی ray پر perpendicular draw کر دیں گے اس سے ہمیں path difference پتا چل جائے گا یہاں سے لیکن یہاں تک یہ جو فاصلہ ہے اس کو path difference یعنی s کہتے ہیں s سے مطلب ہو گیا path difference یعنی دونوں rays کے درمیان path difference clear اچھا اب اس triangle کو اگر میں solve کرتا ہوں analysis کرتا ہوں یہ تو theta ہے theta کے سامنے والی side کو کہتے ہیں perpendicular یہ 90 ہے 90 کے سامنے والی side کو کہتے ہیں hypotenuse تو from the figure میں کہہ سکتا ہوں کہ sign of theta کس کے ایکول ہوتا ہے perpendicular upon ہاں بولو hypotenuse تو some people have curly brown hairs ٹھیک ہے اچھا اب یہ perpendicular perpendicular یہاں دیکھیں اس triangle میں s ہے یہ s آ گیا اوپر اور hypotenuse کیا ہے d یہ آ گیا نیچے اب میرے پاس آ گیا اور میں اسے کیسے رکھ سکتا ہوں sin of theta is equal to s over d یعنی کہ d cross multiply کر دوں تو d sin of theta آ جائے گا is equal to s یہ ہو گئی equation 1 اچھا اب problem یہ ہوئی کہ یہاں پر ایک triangle اور بن رہا ہے right triangle triangle اور وہ یہ والا triangle ہے چھیک ہے یہ میرے پاس دوسرے color کا اب pen نہیں ہے تو اس لیے میں اسے یہاں بنانا تھوڑا میرے لئے مشکل ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ triangle اچھا mathematical theorem کی روح سے ہم یہ proof کر سکتے ہیں کہ یہ triangle یعنی کہ یہ والا یہاں سے لے کے او او پی اور یہ تو s ہے ہی تو s1 s2e اور xop یہ دونوں similar triangles ہوتی ہیں اس لیے ایک triangle دوسرے triangle کے equal ہیں اس triangle میں یہ جو calculate کرنا چاہوں کس کے equal ہوگا پرپینڈکیولر اپاون بیس کے equal ہوتا ہے اب ہوتا ہوتا ہے یہ angle ہے angle کے سامنے یہ والی side یہ perpendicular یہ 90 یہ 90 کے سامنے یہ والی side hypotenuse تو پھر یہ جو والی side base ہو گئی یعنی base l ہو گیا perpendicular y ہو گیا تو میں یہاں کیا لے سکتا ہوں اس جگہ پر پرپینڈکیولر کی جگہ y آ گیا base کی جگہ l آ گیا تو tangent of theta کس کے equal ہو گیا y upon l اچھا اب میں آپ سے یہ بات کہہ کے گیا ہوں کہ یہ جو فاصلہ ہے s1 اور s2 میں یہ بہت کم ہے کتنا کم ہے یہ تقریبا تقریبا ہے point one two three four five six میٹر اتنا فاصلہ ہے تو s1 اور s2 کے درمیان فاصلہ بہت کم ہے جب یہ فاصلہ بہت کم ہو گا تو پھر یہ والا angle بھی بہت چھوٹا ہوگا یہ والا angle بھی بہت چھوٹا ہوگا اس لیے یہ angle بہت چھوٹا ہوتا ہے اور for small angles چھوٹے چھوٹے angles کے لیے یہ ایک نئی سی بات آپ کے لیے ہم لکھ رہے ہیں sine of theta equal ہوتا ہے approximately equal ہوتا ہے tangent of theta ٹھیک ہے small angles کے لیے تو آپ کوئی چھوٹا سا angle یعنی point five degree کے angle کے لیے اس کی sine کی value نکالیں اسے لکھیں اور پھر اس کے tangent کی value نکالیں اور اسے بھی لکھیں آپ دیکھیں کہ دونوں values equal آ رہی ہیں یعنی sine اور tangent کی value ایک دوسرے کے equal ہوتی ہے اس لیے اس equation میں یہ جو tangent ہے اس کی جگہ میں کیا لکھ سکتا ہوں therefore میں لکھ سکتا ہوں sine of theta is equal to y upon l یعنی کہ میں نے کیا کیا ہے اس tangent کی جگہ sine لکھ دیا ہے ٹھیک ہے sine لکھ دیا ہے باقی y اور l as it is لکھ دیا اب یہ آگئی میرے پاس equation two equation two میں sine of theta کی یہ value ہے equation one میں d sine theta is equal ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس sine کی value اس جگہ پہ substitute کر دیتا ہوں put in equation one تو d sine of theta s sine کی value کیا جگی y upon l تو میرے پاس آگیا d y upon l is equal to s یہ آگئی میرے پاس equation a ٹھیک اچھا اب interference تو دو types کی ہوتے ہیں نا ایک constructive interference ہوتا ہے ایک destructive interference ہوتا ہے تو یہاں میں لکھتا ہوں for constructive interference یہ heading بن جائے گی ٹھیک ہے for constructive interference ہمیں پتا ہے کہ constructive interference کے لیے s یعنی path difference کی value ہوتی ہے m lambda where m is equal to zero one two three and et cetera et cetera therefore جو equation a ہے میرے پاس ابھی جو میں نے لکھی آپ کے سامنے یہ والی جس میں d y upon l is equal to s ہوتا ہے اس میں یعنی کہ s is equal to d y upon l اس میں s کی جگہ for constructive interference میں m lambda بھی لکھ سکتا ہوں d y upon l ٹھیک اچھا اب میں اس میں y کے لیے solve کر دوں گا اس equation کو یہ l یہاں divide ہو رہا ہے ادھر جا کے ہو جائے گا multiply اور یہ d یہاں multiply ہو رہا ہے ادھر آ کے ہو جائے گا divide تو y is equal to m lambda l upon d اچھا یہ y is the position of fringe why us position کو ظاہر کرے گا جس پہ کوئی دھاری بنے گی اب وہ سیاہ بنے گی یا bright بنے گی سیاہ بنے گی یا تاری i mean roshan بنے گی یا تاریخ بنے گی روشن دھاری کیونکہ میں نے یا constructive interference کی condition لگائی ہے تو اس لیے جو دھاری بنے گی وہ roshan دھاری بنے گی اس لیے اس لیے میں لکھوں گا bright fringe ڈھیک ہے تو یہ y جو ہے وہ position of the bright fringe کو ظاہر کرتا ہے for mth fringe اچھا اب یہ نہیں پتا چلے گا نہیں یہ کون سا والا fringe ہے پہلا fringe ہے دوسرا fringe ہے تیسرا fringe ہے چوتھا fringe ہے پانچمہ fringe ہے پہلے fringe کے لیے m کی value zero ہوگی دوسرے fringe کے لیے m کی value one ہوگی تیسرے fringe کے لیے m کی value two ہوگی وغیرہ وغیرہ تو میں یہاں y کے ساتھ m لگا دیتا ہوں اس سے ہمیں یہ پتا رہے گا کہ bright fringe کون سا والا bright fringe کتنی height پہ نظر آئے گا یہ ہو گئی ہمارے پاس ایک equation یہ تو ہوگی bright fringe اب dark fringe کے لیے اب وہ جو equation تھی جو ہم نے پہلے پروف کی ہے کہ s is equal to dy upon l ہے for dark fringe s equal ہوتا ہے m plus half lambda یاد ہے آپ کو جب m نے condition proof کی تھی تو یہ condition یہاں رکھ دیتے ہیں تو ہمارے پاس dark fringe کی position کا formula آ جائے گا تو اس s کی لیے کا آ جائے گا m plus half into lambda dy upon two y کو اکیلا چھوڑ دو sorry یہ two میں نے کہہ دیا یہ l ہے تو یہ y m plus half into lambda یہ l یہاں divide ہو رہا ہے ادھر آ کے multiply ہوگا d یہاں multiply ہو رہا ہے ادھر آ کے divide ہو رہا ہے تو یہ ہو گیا y is equal to m plus half into lambda l upon d for mth value اب کسی dark fringe کی position کی کہ کون سے dark fringe کی بات ہو رہی ہے پہلے دوسرے تیسرے چھوڑے تو اس y کے ساتھ اپنی پہچان کے لیے y m لگا دیتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سے fringe کی بات ہو رہی ہے تو یہ آ گیا y is equal to m plus half lambda l upon d تو یہ by using this formula position of dark fringe can be calculated اس formula کے use کر کے dark fringe کی position calculate کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا اور ظاہر ہے کہ یہ پہلی دفع آپ نے کیا ہے یہ analysis کہلاتا ہے mathematical analysis اس کے بعد جو ہمیں topic کرنا ہے وہ width of the fringe fringe spacing کہتے ہیں اس کو fringe spacing ہمیں ڈسکس کرنا ہے fringe spacing کیا ہوگی ہے دیکھیں اسکرین پر جب یہ young modulus کا experiment کیا جاتا ہے آپ youtube پہ pattern of the fringes in young modulus experiment لے کے youtube پہ search کیجئے گا آپ کو کسی نہ کیجئے گا pattern نظر آئے گا تو ایسا وہ pattern نظر آئے گا آپ کو نا کہ اس type کی دھاریاں بنی ہوئی ہیں وہاں تو جب یہ young's double slit experiment کیا گیا تو اسکرین پہ اس قسم کی دھاریاں نظر ہیں ایک یعنی ایک ڈارک ایک برائٹ ایک ڈارک ایک برائٹ ایک ڈارک ایک برائٹ ایک ڈارک ایک برائٹ یہ fringes حاصل ہوئے اچھا تھا ایسے کہ یہاں پہ یہ slit تھی اور جب ان میں سے لائٹ آئی تو ایسی ایسی دھاریاں نظر ہیں یہ روشنی نے جو بنا دی اب ایک دھاری سے لے کے دوسری دھاری تک y0 سے لے کے y1 تک یہ جو فاصلہ ہے اسے کہتے ہیں fringe spacing دھاری کی چوڑائی ٹھیک ہے اسے ڈلٹا ایک سے ظاہر کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ spacing between two consecutive dark اور bright fringes is called fringe spacing اچھا میں لکھتا ہوں اور لکھتا ہوں کہ آپ اس میں سے پڑھ ہرگز نہیں سکتے ٹھیک ہے میں پہن پھیرتا ہوں لیکن میں درستہ لکھتا ہوں کہ میرے بولنے کی رفتار اتنی رہے کہ آپ جب بعد میں لکھنا چاہیں تو آپ کو لکھنے میں آسانی ہوں اچھا کیا مطلب ہو گیا کہ ایک دو لگتار dark یا دو لگتار bright fringes کے درمیان کے فاصلے کو fringe spacing کہتے ہیں اسے ڈلٹا ایک سے ظاہر کرتے ہیں اور اس کا unit ہوتا ہے میٹر اچھا اب پہلا bright fringe کے لیے بتائیں for bright fringe bright fringe کے لیے y m کی value ہوتی ہے m lambda l upon d ٹھیک ہے اچھا پہلا bright fringe کہاں ملے گا first bright fringe first bright fringe کے لیے m کی value ہوگی 0 یہاں آگیا 0 m کی جگہ 0 آگیا lambda l upon d یہ پورا factory 0 ہو جائے گا تو y 0 پہلا bright fringe جائے گا اس position پر ٹھیک ہے اور یہ position اگر آپ یہاں دیکھیں diagram میں تو یہ ہوگی ٹھیک یہ والی position ٹھیک ہے کوئی فاصلہ نہیں ہوگا ٹھیک اس جگہ پہ جو ملے گا وہ bright fringe میں نہیں ہوگا اور دوسرا اس کے فوراں بعد ہے والا bright fringe m is equal to 1 رکھیں گے تو یہ اس جگہ پہ m کی جگہ 1 آ جائے گا 1 رکھ دیا آپ نے اور یہ m lambda l upon d تو m کی جگہ 1 لکھیں گے lambda l upon d as it is لکھ دیا تو y 1 آئے گا lambda l upon d ہم نے کہا ہے کہ fringe spacing اس کے equal ہوتی ہے delta x دو لگتار دھاریوں کے درمیان کا فاصلہ یعنی y 1 میں سے y 0 minus کریں گے تو دھاری کی موٹا ہی ہمیں پتہ چل جائے گی y 1 کی جگہ یہ والی value آ جائے گی y 0 کی جگہ یہ والی value آ جائے گی ان دونوں کو رکھیں تو دیکھیں ہمارے پاس sensor آ جائے گا تو delta x کس کے equal آ جائے گا y 1 کی value ہے lambda l upon d minus 0 کیونکہ y 0 کی value 0 تھی تو delta x کی value آ جائے lambda l upon d تو اگر young's double slit experiment میں کسی دھاری کی چوڑائی معلوم کرنی ہو تو delta x اس فامولے سے معلوم ہوتا ہے lambda l divided by d bright fringe کے لیے بھی یہی فامولہ ہے اور dark fringe کے لیے آپ خود m کی جگہ ایک دفعہ 0 اور m کی جگہ 1 رکھ کے دیکھ لیں اس میں بھی یہی فامولہ آتا ہے as it is تو دھاری چاہے روشن ہو یا تاریخ young's double slit experiment میں دونوں کی چوڑائی ایک ہی جتنی ہوتی ہے ٹھیک تو یہ derivation ہے آپ نے کسی بھی notes میں سے اس derivation کو ایک دفعہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے کر دینا یا اس lecture میں سے اگر آپ کو سمجھ بھی آتا ہے اس میں سے دیکھ کے لکھنے تو young's double slit experiment complete ہوگی آگلے class میں اس کے numericals کریں گے انشاءاللہ پھر ہم آگے move کر جائیں گے تو جو میرے پاس آئی ہوئی ہے ریڈیوز لیبس کی اس میں اس پار نیوٹن رنگز ہمیں کرنا ہی نہیں ہے تو ایک تو young's double slit experiment ہے اس کے بعد شاید diffraction grating ہے تو اس کے بعد ہم diffraction grating کر لیں گے انشاءاللہ یہ ہمارا chapter complete ہوتے گا یہ numerical اس کے دو یا تین numericals ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکس کلاس میں کر لیں گے تھانکیو بیٹا تھانکیو بری مچ اللہ حافظ